آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں کیونکہ ملک میں سردی کی شدت کی لہر جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لنڈا بزار ہیں سستے بزار ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئے ہیں سستے نہیں ہیں جو غریب عوام تھی وہاں لنڈا بزار میں جا کے سستے میں سردیوں کپڑے خرید سکتی تھی لیکن اب شہری پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں وہاں بھی مہنگائی ٹھیک تھاک بڑھ گئی ہے ماظرین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ملتان میں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں کی سستے بزار کی جی لنڈا بزاروں کو سستہ سمجھا جاتا تھا اور شہری یہاں پر خریداری کرتے تھے دسمبر کے شروع کی جو صورتحال تھی لنڈا اگر کوئی جیکٹ ہزار بارہ سو گئی مل رہی تھی لیکن وہ اب اس وقت جو شدید سردی کی لہر ہے وہ نہیں مل رہی کیونکہ حکومت کی جانب سے مزید ٹیکسز جو ہے وہ لگا دی گئے جس کے باعث لنڈے کی قیمتوں میں مزید اصافہ ہو گیا ہے شہری موجود ہیں جی بتائی گا کیا صورتحال خریداری بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے مہاری پون سے بہت دور ہو گیا ہے وہ یا ہی نہیں لنڈا دیکھنے کو آتے وہاں پر چلے جاتے ہیں کیا کریں بہت مجبور ہے پیسے نہیں ہے مہنگای اتنی ہو گئی ہے کیا کریں لے کے نا اب بچوں لیے ڈھگنا پڑتا ہے اور سے بھی ڈھگا نہیں جاتا کیا کریں جی بلکل یہی صورتحال ہے آپ جو خاص طور پر شہریہ میں لوگ آ رہے ہیں خریداری بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مہنگائی کا شکوا بھی کر رہے ہیں کہ جو جیکٹیں ان کو آرام سے پانچ پانچ سو آٹھ ہٹھ سو کی ملتی تھی اب تو وہ خواب ہو چکا ہے وہ مل ہی نہیں رہی پندرہ سو سولہ سو دو ہزار اس طرح کے ریڈ جو ہے وہ لنڈا بزاروں میں بھی اب چل رہے ہیں تو کہنا یہ ہے کہ لنڈا بھی اب لنڈا بزار نہیں رہا وہ بھی اب ایک اچھی بڑی مارکیٹ میں کنورٹ ہو گیا کیمتوں کے حساب سے جی حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری